سو یہ پریس کانفرنس کی گئی جیند میں اپچناف کے محول کے دوران کہ ہم سمرتن کریں گے اور جتانے کی کوشش کریں گے یعنی کہ سیدھے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آمادبی پارٹی کے نیتہ موجود تھے جن نائک جنتہ پارٹی کے پردیش ادھاکش سردار نشان سنگھ موجود تھے اور اس موقع پر یہ ایک بڑا اعلان کیا گیا لیکن اس اعلان کے سیاسی معنی کے ایک بڑا وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سوال بھی ہیں جنہاں وہ بھی دیکھتے ہیں پہلے ہی چنان میں گھٹ بندن کرنا آخر کتنا جائز ہے سب سے اہم سوال یہ ہی ہے اور لگتا ہے کہ اسی سوال کو اٹھانا چاہیے کہ آخر کار پہلا ہی چنان پارٹی کا اور ایسے میں گھٹ بندن کیا جن نائک جنتہ پارٹی کو ایک چنان میں ابھار کا ڈر ستا رہا جس وجہ سے یہ گھٹ بندن کیا گیا ہے چونکہ گھٹ بندن کی رائی دیتی وہیں آتی ہے جب اپنے پر کچھ سنشے ہوں آپ کے ساتھ جن نائک جنتہ پارٹی کا ایک گھٹ بندن محس ایک سیاتی مہتوک آنکشہ ہے یعنی کہ کہیں سیاسی چھاؤں کو پورا کرنے کی کوشش تو نہیں گھٹ بندن کرنا اس لیے بھی ضروری کیونکہ میدان میں دگجوں کی ٹولی ہے مڈا پریوار ہے سرجے والا ہے ریڈو ہیں تو ایسے میں کیا یہ مانا جائے کہ ایک مجبوری تھا کیا دوشن کو ڈر ہے کہ انہیں اکیلے اپنے دم پر ووٹ ملیں گے یا نہیں ونیت کپور میرے ساتھ سیدھے جین سے جوٹ چکے ہیں ونیت سیدھے طور پر یہ سمجھا جائے کہ ڈر یا یہ سمجھا جائے مجبوری ہے میں آؤں گا ونیت آپ کے پاس اس وقت دگوجہ چوٹارا جو کی امیدوار بھی ہیں ہمارے ساتھ فال لائن پر جوٹ چکے ہیں دگوجہ سب گھٹ بندن کی ضرورت کیا آن پڑی میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا آپ سے دگوجہ جی آواز پہنچ رہی آپ تک دگوجہ جی یہ گھٹ بندن جو آج ہوا کیا مائنے اس کے لگائے جائیں اور ساتھی کیا ضرورت اس کی پڑی نہیں ضرورت کی بات نہیں ہے وہ نائک مائنڈیگ پیپل اگر کومنیل فورسز کے سامنے چلا سامنے اکتریس ہو جائیں گے تو اسے اسے مجبوری ملتی ہے اس کو مجبوری ہر چیز کو مجبوری نہیں ماننا چاہیے ہمیں یہ چوتھویں پارٹی پانچویں ایسی پارٹی ہے جس کا خورتم ملا ہے اور اس سے پہلے سرمیت پارٹی کا بھی اور جو شرما جی آئی جی شرما جی کی پارٹی ان کا بھی ملا اور بہت پڑے رول اس کا عام آدمی پارٹی کا بھی رہے گا ہماری جی نہیں لیکن دیکھو جہ جی یہ وہی عام آدمی پارٹی ہے جو پچھلے لوگ سبت چناووں کے دوران انڈیا نیشنل لوگ دل کو چوٹالا صاحب کو پانی پی پی کر کوس رہی تھی چلیے اب انہیلو ایک پچھلی کڑی آپ کے لیے ہو گئی لیکن ایسے میں اسی پارٹی کے ساتھ سمرتن لینا یا گھٹ جوڑ کرنا جو چوٹالا صاحب کو پانی پی پی کر پچھلے لوگ سبت چناووں میں کوشتی رہی ہو کیا لگتا ہے کہ جائز ہے یا ٹھیک ہے آدھر یا رن نیتی سب ایک طرف دھری رہ جاتے ہیں جب چناو نزدیک آتے ہیں میں نے کہا لائک وائنے پی پل جب کتھے ہوتے ہیں تو اس پہ اس پہ اس پہ اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اگر بی جی پی کو روپنے دے ہم سب لوگ ایک اکتریف ہو رہے ہیں ایک ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے یہاں تک باپ نہیں کوئی کس کو کوئی کسی کو سوائے کوستا تھا پولیٹکس میں بی جی پی بھی ہوں تو آئی نیتی کے ساتھ کیا جی جی پی اس آئی نیتی کے ساتھ رہی ہے یہ سو باتیں جو پاس ہوتا ہے اس پہ سرچہ نہیں ہوتی جو آج کے حالات ہیں راجبیتی کے لوگوں کو اس پہ لوگ سبا چناو میں بھی گھٹ بندن ہوگا یا سمرتن ہوگا دس سیٹوں پر یہ آنے والا سمجھ سائے گا اس کا رسلہ دگو جی نہیں کر سکتا یہ پارٹی کے کور کور کمیٹی کے لوگوں کو اور آم آدمی پارٹی کے لوگوں کو تیکھا چلی شکریہ دگو جی چوٹالا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے پر پھر سے یہ بیان سنواتے ہیں جو آم آدمی پارٹی کے راجبہ سانسد ہیں اس موقع پر نشان سنگھ موجود تھے اور کیا کچھ اعلان کیا گیا اس کی گہمہ گہمی میں میں یہ بات پسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ آم آدمی پارٹی ایک بدلاؤں ویبستہ کے بدلاؤں کی رازمیتی کرتی ہے جو پرمپراغت یہاں پہ کانگریس بی جے پی اور ہنلو رہی ہیں جنہوں نے ستر سال کے اندر اس پردیش کے اندر شکسہ اور چکسہ ویبستہ کو برا حال کے اندر کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر برستاچار کا حروب لگا کے یہ پانچ سال کے بعد ساشن میں آتے ہیں اور پنے خود اپنے آپ کو برستاچار کے اندر گھوسے بھی ملتے ہیں یہ جاتی کی اور دھرم کی رازمیتی کرتے ہیں دوشیند چوٹالا جی نے اور دگو جے سنگھ جی نے آم آدمی پارٹی سے یہاں پہ ہی سناؤں کے اندر مدد مانگی ہے ہم نے اپنے کارے کرتاؤں سے سلا کی اور سلا کر کے تیہ کیا کہ ہمارے سارے کارے کرتا دگو جے چوٹالا کو دیتانے کے لیے یہاں پہ برا کاریے کریں گے اور محنت کے ساتھ ہم پورے بہومت کے ساتھ ان کو جیتانے کا پورے اپنے اتن کریں گے کیا گیا ہے ونیت ہمارے ساتھ جین سے لائف جوڑ چکا ہے ونیت ڈر یا مجبوری حالانکہ دگو جا چوٹالا فون لائن پر جڑے تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈر نہیں کوئی مجبوری نہیں ہر چیز کو سیاست میں آپ مجبوری سے جوڑ کر نہ دیکھیں کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں تو ایک تیسرا شبد انہوں نے دے دیا ضرورت یہ ضرورت کیوں آن پڑی دیکھیں ضرورت کی کہیں نہ کہیں یہاں پر جو ججبہ پارٹی ہے اس کو بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ سیدھے طور پر اگر ججبہ کی بات کرے تو ایک سمرتھن ڈھونڈتی یہاں پر ججبہ جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کیونکہ کیول یواؤں کی بات کرے تو یواؤں کے سر پر جو ہے جیند کا تاج نہیں پینا جا سکتا اس کے لیے انہی طبقے کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اسی لیے جس طرح کی کشمکش کی استیتی ججبہ کے اندر بنی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں یہاں آدمی پارٹی کے ساتھ گٹھ بندن یا پھر سیدھے طور پر کہیں کہ ان کا سمرتھن لینا ججبہ کی نیتاؤں نے زیادہ بہتر سمجھا کیونکہ اگر آم آدمی پارٹی کے نیتا جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے تو پھر یہ جو ویروہ دیاں ان کو کڑی تکر دیتے نظر بھی آئیں گے کیونکہ سیدھے طور پر اگر ہم بھاجپا کی بات کرے تو بھاجپا جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار میں ہے سطح میں ہے اور ایسے میں ان کے لیے یہ چناؤ جو ہے بھلے ہی ساکھ کا بناو لیکن اپنے دگجوں کو اتار کے وہ دوسری پارٹیوں پر بھاری پڑتی نظر آ رہی ہے اسی طرح سے آئین ایلڈی کی بات کرے یا بسپا کی بات کرے دونوں ہی جو پارٹیوں کے نیتا ہیں وہ چناؤ میدان میں اترے ہوئے ہیں دگج چناؤ میدان میں اترے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ بھی دوسروں کو ٹکر دے رہے ہیں کانگرس کی بات کرے تو وہ تو پورا مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا سائیت آنے کئی نیتاؤں کو اس چناؤ میدان میں پہلے سے ہی اتار چکی ہے یعنی سیدھے طور پر اگر ہم بات کرے اکیلی ججبہ پارٹی ایسی رہ گئی تھی جو کہیں نہ کہیں کیول تین نیتاؤں پر آشری تھی جس میں اگر ہم سب سے بڑے نیتا کی بات کریں تو دشن چٹالا دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں نینہ چٹالا اور تیسرے نمبر پر بات کریں دگوی جے چٹالا تو کہیں نہ کہیں ان کو چوتھے نیتا کی ضرورت تھی وہ بھی کلپ انہوں نے عام آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندن کر کے چلیے میں اس پر اور وستار سے شام کو آپ پر چرچہ کروں گا آپ ایک بار جیند کی جنتا سے بھی جانیے کہ اس گھٹ بندن کی ضرورت تاخرکار کیا شکریہ بھی نہیں تو اس تمام جانکار کے لئے آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں